بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات العاشورہ یعنی دس محرم میں عاشورے کے دن کچھ نماز پڑھتے ہیں کچھ حضرات باجماعت پڑھتے ہیں اور کچھ حضرات اکیلے اکیلے پڑھتے ہیں مرد بھی پڑھتے ہیں عورتیں بھی پڑھتی ہیں یہ جو عاشورے کی نماز پڑھی جاتی ہے اس کی شریح حیثیت کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے میں آپ کو بالکل کھلے الفاظ میں مسئلہ بتاؤں گا اور ہمیسے ہمیں یہی بتاتا بھی ہوں یہ حدیث بخاری شریف میں مسلم شریف میں حدیث کی اکثر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین کے معاملے میں اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے جو دین میں نہ ہو شریعت میں نہ ہو اس کی بات قابل قبول نہیں ہے اس کی بات رد کر دی جائے گی یاد رکھیں میں اسی وجہ سے آپ کو کھلے الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تہجد کی نماز سکھائی اشراق کی نماز چاست کی نماز عوابین کی نماز صلات التوبہ یہاں تک کہ آپ کو ایک ایک جزیے کے جتنی نمازیں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نمازوں کی تعلیم دی تمام نمازیں ہمارے سامنے آگئیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی کوئی نماز ہو آشورے کی کوئی نماز ہو دس محرم کی کوئی نماز ہو ایسی کوئی نماز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی نہیں ہے اسی طرح نہ صحابہ نے ایسی کوئی نماز پڑھی ہے پتا چلا یہ جو آج کل آشورے کے نام سے نماز پڑھی جاتی ہے اس کا کوئی دین سے دور دور تک کا تعلق نہیں ہے کہ ذرہ برابر بھی اسلام سے اس کا کسی طرح کوئی تعلق نہیں ہے پتا چلا لوگوں کا یہ خود کا ایجاد کیا ہوا ہے خود انسان بنائے ہیں اس کو گھڑے ہیں اپنی مرضی سے یہ طریقے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت کرے یاد رکھیں یہاں تک میں آپ کو کھلے الفاظ میں بتا دینا چاہتا ہوں آشورے کے دن دس محرم میں کسی بھی طرح کی نفل نماز پڑھنا بھی ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے نفل نماز میں اضافہ کیا ہو عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ نماز پڑھی ہو ایسی کوئی ثبوت ہی نہیں ہے جب نفل نماز کی ثبوت نہیں مل رہی ہے تو مخصوص نماز کی کہاں سے ثبوت ملے گی آپ کو بحر کیف یاد رکھیں اگر آپ دو رکعت نماز شریعت کے مطابق پڑھتے ہیں تو یہ دو رکعت نماز ہزار رکعت جو شریعت کے خلاف طریقے سے آپ پڑھے ہوں گے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے یعنی با الفاظ دگر دو رکعت نماز زیادہ بھاری ہے جو شریعت کے مطابق ہو وہ دو رکعت نماز آپ کے ہزار رکعت غلط نماز کے طریقے سے جو ہے آپ غلط طریقے سے پڑھے ہوں گے ان نمازوں سے یہ دو رکعت نماز بھاری ہوگی اسی لیے عبادت کریں تو شریعت کے مطابق کریں آسورے کی فضیلت حاصل کریں شریعت کے مطابق کریں بدعات نے اپنا ہے یہ بڑی فضیلت والا دن ہے یہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے اس مہینے میں بدعات خرافات سے اپنے آپ کو مکمل بچائیں ورنہ سواب کی جگہ آپ فضیلت کی جگہ گمراہی کی طرف جائیں گے فضیلت کی جگہ آپ کو گناہ ملیں گے سواب کی جگہ آپ گنہگار ہوں گے ایسی گلتی نہیں کریں ہرگز یاد رکھیں یہ جو صلاة العاشورہ ہے آسورے کے دن جو نماز پھڑی جاتی ہے کوئی حقیقت نہیں ہمیں نماز پڑھنے کا حکوم ہی نہیں آیا ہے آسورے کے دن تم کہاں سے نماز بتا رہے ہو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے یاد رکھیں آسورے کی کوئی نماز نہیں ہے دس محرم کی کوئی نماز نہیں ہے میں صاف صاف آپ کو بتا رہا ہوں یہ میری ذمہ داری ہے حق بات بتانا صحیح بات بتانا یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ کو لوگ ہے بہت سارے حضرات گمراہ کر رہے ہیں ان سے بچیں اپنے آپ کو بچائیں اپنے خیص و اقارب کو اپنے دوستوں کو بچائیں غلط کاموں سے بدعات سے جو سریعت میں نئی نئی باتیں پیدا کر رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں میرے وارڈسپ نمبر